شروع کرتا ہوں میں اس رب کریم اس ذات واجب اس اللہ سبحانہ وتعالی اس رحمان و رحیم اس کریم کے نام سے جو صرف میرا مالک اور میرا پیدا کرنے والا نہیں بلکہ ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے دنیا میں کونسی چیز کس چیز کے ذریعے کہاں تک پہنچتی ہے یہ بحث ممکن ہے مگر خدا کس طرح اپنے بندوں تک اپنے حبیبوں کے ذریعے اپنے عزیزوں کے ذریعے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے اماموں کے ذریعے پہنچتا ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہے آج کے اس پروگرام میں جہاں مجھے میرے چھوٹے بائی اجتر اسلام والمسلمین مولانا محمد حسین حسین صاحب نے بتایا کہ باربنکی کے جوان کئی سالوں سے اس پروگرام کو اس نظریے سے لے کے چلتے ہیں جہاں وہ ہندی کا جملہ استعمال کروں پروتساہید کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے علمی دنیا میں کچھ خاص کیا یا آگے وہ فن کی دنیا میں کچھ خاص کر سکتے ہیں مجھے لگا کہ مجلس پڑھنے کے لیے بلائے جاتا ہے بہت اچھا ہے محفل کے لیے بلائے جاتا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے کالیجز میں یونیورسٹیز میں ایڈوکیشن کے لیے اور ایڈوکیشن سیمینار کے لیے بلائے جاتا ہے مگر اپنے قوم میں اپنے لوگوں میں علم کے خاص معاملات میں ہو رہے اس نئی پہل میں اگر میری وجہ سے تھوڑا سا جوش پیدا ہو ہو سکتا ہو تو مجھے جانا چاہیے اور میں یہ سوچ کر آیا کہ یہاں تقریر نہیں کرنی مجلس نہیں پڑھنا خطابت نہیں کرنی نکتے نہیں پڑھنا آپ سے کچھ وہ باتیں کر لی جائیں جو آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے بلکل بلکل یہی سکوت آپ کا اور یہی سکون چاہیے ہم مولوی ہیں نا ہمیں پتہ رہتا ہے کہ بہت خاص رہے گا انشاءاللہ میری تقریر کے بعد شاید کوئی اور تقریر ہو اور اس کے بعد محفل ہے ماشاءاللہ شورا کلام پیش کریں گے آپ خوب جنگ کے نعرے لگائیے گا نعرہ لگانے میں پیچھے مت رہیے گا کیونکہ جو نعرہ لگانے میں پیچھے رہیں گے وہ قبر میں ڈر کے نعرے لگائیں گے یہاں چونکہ موضوع سٹوڈنٹس کا ہے جوانوں کا ہے ان بچوں کا ہے جنہوں نے اچھا کیا ہے اور ان کو آپ کے ارگنیزیشن کے درو کوئی نہ کوئی انعام دیا جائے گا اور اپریشیٹ کیا جائے گا دیکھیں ہم لوگ انسان ویسے تو ہم اپنے آپ کو بس آدمی کہہ سکتے ہیں انسان کہتے بہت ساری سرٹیفکٹ دکھانا پڑے گا اور یہ بات کوئی مسلمانوں کے لئے نہیں یہ بات اس دیش کے ہندوؤں کے لئے بھی ہے اس دیش کے دلیتوں کے لئے بھی ہے برحمنوں کے لئے بھی ہے سنیوں کے لئے بھی ہے شیعوں کے لئے بھی ہے سب کے لئے جو بھی بھارت میں رہتا ہے اس سب کے لئے ہے کہ ہم بس آدمی ہیں انسان ہونے کا دعوа کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری سرٹیفکٹ دینی پڑ جائے گی جس میں شاید ہم سکشم ہوں اور شاید ہم سکشم نہ ہوں تو ایک چھوٹے سے سفر پہ چلتے ہیں اس ہندوستان میں بہت ساری قومیں رہتی ہیں جنرلی قومیں چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ متحد ہو جاتی ہیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی متحد ہو جاتی ہیں جنرلی قومیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے مضبوط بھی ہو جاتی ہیں جنرلی قومیں اچھا اتحاس رکھنے کی وجہ سے اپنا برائٹ فیوچر بھی بنا پاتی ہیں جنرلی قومیں اگر سوچ اچھی رکھتی ہیں تو پھر اچھی جگہ لائف میں پہنچ بھی پاتی ہیں مگر ہندوستان میں سپیشلی مسلمانوں کے لیے جب میں سوچنے بیٹھتا ہوں تو بہت افسوس ہے مسلمان اور پھر شیعہ بہت افسوس ہے کہ ہم نے مسجد بنائی ہم نے سجدہ کرنے والے بنائے مگر ہم نے وہ علم کا ادارہ نہیں بنایا جو اسے یہ بتا سکے کہ سجدہ کرنا تو واجب ہے مگر انسانوں کی حفاظت بھی واجب ہے پہنچ چھوٹا سا دس منٹ کا سفر ہے میرے ساتھ رہیے گا آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے دماغ کی نص پھٹی خون بہا آپ لے کے اسے بھاگے ڈاکٹر نے کہا سرجری روم میں لے جا رہے ہیں آپ نے پوچھا کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی دماغ کی نص پھٹ گئی ہیں خون پھیل گیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ خون صاف کریں پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا پھر اس کنڈیشن کو بیان کرتا ہے سرجری کے بعد کہ ہم نے خون تو صاف کر دیا جی بھی گیا لیکن اب یہ ویسے نہیں جی پائے گا جیسے جیا کرتا تھا آپ نے پوچھا پھر کیسے جیے گا اس نے بتایا کہ یہ بالکل زندہ رہے گا اپنی پوری زندگی جیے گا مگر یہ پیڑ پودھو کی طرح رہے گا یعنی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی محسوس کیجئے گا یہ زندہ رہے گا مگر پیڑ پودھو کی طرح زندہ رہے گا یعنی انسان کی زندگی پیڑ پودھو کی طرح بھی ہو سکتی ہے انسان کی زندگی جانوروں کی طرح بھی ہو سکتی ہے انسان کی زندگی حرام جانوروں کی طرح بھی ہو سکتی ہے انسان کی زندگی انسان کی طرح بھی ہو سکتی ہے یہ کون سی چیز ہے جو اسے نہ پیڑ پودھا بناتی ہے نہ جانور بناتی ہے نہ حرام جانور بناتی ہے اسے انسان بنا دیتی ہے اسے کہتے ہیں عقل اسے کہتے ہیں بدھی اسے کہتے ہیں وزڈم اسے کہتے ہیں دماغ اچھا پھر دماغ کیسے مضبوط ہوتا ہے دماغ کو بھی کچھ بادام پستا خروٹ منقع چاہیے اسے کہتے ہیں علم علم جب دیا جائے گا تو دماغ مضبوط ہوگا ماف کیجئے گا جس اکبر پہ آپ ناز کرتے ہیں اس کی تلوار مضبوط تھی دماغ مضبوط نہیں تھا ماف کیجئے گا جس عوض کے بادشاہوں پہ آپ ناز کرتے ہیں ان کی بازوں کی طاقت مضبوط تھی دماغ مضبوط نہیں تھا ماف کیجئے گا جس اتحاس پہ آپ ناز کرتے ہیں ان میں لوگوں کی طاقتیں مضبوط تھی دماغ مضبوط نہیں تھا دماغ تو اسے کہتے ہیں جو بیج ایک مقام پہ بوتا ہے فصل سارے شہر کو ملتی ہے اسے کہتے ہیں دماغ اسے کہتے ہیں دماغ اب تھوڑا مند بدھی کے لوگ مند بدھی کے لوگ کم دماغ کے لوگ جس جس دنیا میں جاتے ہیں وہ خلفشار مچاتے ہیں کم دماغ کا مولوی ہو جائے گا وہ تباہی مچائے گا اب جملے اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا وہ سرحد کے اس پار کا مولوی ہو یا سرحد کے اس پار کا مولوی ہو مند بدھی مند بدھی جس کی ہو اب مند بدھی میں ڈاکٹر بن گیا کام خراب کر دے گا اسپطال خراب کر دے گا مند بدھی انجینئر بن گیا پل ٹوٹنے لگیں گے زلزلے کے پہلے گاڑیاں گرنے لگیں گے مند بدھی سیاست میں آ گیا تو مند بدھی سیاست میں آ جائے گا تو اس کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ اس کی کون سے لفظ سے قوم بک رہی ہے اور کون سے لفظ سے قوم کا نام خراب ہو رہا ہے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس مند بدھی کی گاڑی پر اگر لال بٹی آ گئی تو بندے کی بات تو دور خدا کی باتوں میں نقص ڈھونڈنے لگتا ہے محسوس کر پا رہے ہیں تو یہ بدھی کا کمال ہے بدھی مضبوط رہنی چاہیے اور بدھی کہے سے مضبوط ہوگی بدھی مضبوط ہوگی علم سے علم حاصل کرے اچھا اب علم کا مطلب کیا ہے علم کا مطلب اے بی سی ڈی یہ علم کا مطلب ہے یہ علم کا مطلب ہے دیکھیں علم کا مطلب ایک بہت الگ شئے ہے جس کو آپ پڑھتے تو ہیں بنا میں علم لیکن وہ علم نہیں ہے وہ ہے جانکاری مثلاً علمی دنیا میں سب سے بڑا جو ایس کا ایس کا ایس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایس کے ایس میں بچہ تین سال مہند کرتا ہے سارے گھر کی انرجی لگی رہتی ہے بڑا ٹف جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھتا ہے ٹیس دیتا ہے پاس ہو جاتا ہے کیا ہو گئے بھائی آئی ایس ہو گئے کس وجہ سے آپ آئی ایس ہو گئے اس لیے کہ آپ نے اپنے اہد کے کرنٹ افیر پہ جانکاری اچھی رکھی تھی یعنی جنرل نولیج نے آپ کو آئی ایس بنا دیا سمجھ رہے ہیں یعنی جو سب سے بڑا اہدے کے اندر جو علم تھا وہ بھی جنرل نولیج تھی تو جنرل نولیج کو علم نہیں کہا جاتا اسے جانکاری کہا جاتا ہے تو صاحب علم کسے کہتے ہیں تو دیکھئے آپ کے باہر جو چیز دکھ رہی ہے اسے علم نہیں کہتے اسے جانکاری کہتے ہیں مگر آپ کے اندر جو دنیا ہے اسے سمجھنے کو علم کہا جاتا ہے دو گھنٹہ لگے گا صرف اس کی فساد اور بلاغت کے ساتھ توضیح کرنے میں مگر یہ سمجھئے گا ٹھوکر ہمیشہ وہ کھائے گا جو باہر کے انجالوں کو انجالہ سمجھتا ہے مگر رات کے اندھیرے میں بھی آسمان کا ستارہ بن کے مسجد کی طرف تحجد پڑنے وہ جائے گا جس کے اندر انجالہ چمکتا ہو اس لئے کوشش کرو کہ اندر تمہارے انجالہ ہو آج قومیں اگر آپس میں لڑتی ہیں تو کیوں لڑتی ہیں آج اگر برادریاں آپس میں لڑتی ہیں تو کیوں لڑتی ہیں ملک آپس میں لڑتے ہیں تو کیوں لڑتے ہیں آج مولوی مولوی سے لڑ جاتا ہے تو کیوں لڑتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر سے لڑ جاتا ہے تو کیوں لڑتا ہے بارہ بنکی والے بارہ بنکی والے سے اگر لڑ رہے ہیں تو کیوں لڑ رہے ہیں اس لئے کہ باہر تو انجالہ ہے اندر بہت اندھیرہ ہے اندر بہت اندھیرہ ہے اس اندر کے اندھیرے کو دور کرنا اندر کے اندھیرے کو اگر آپ دور کر لیں گے تو یقین جانئے دربار کسی کا بھی ہو مگر زبان آپ کی چلے گی بازار کسی کا بھی ہو نام آپ کا چلے گا حکومت کسی کی بھی ہو اختیار آپ کا چلے گا کرسی کسی کی بھی ہو جھنڈا آپ کا چلے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر انجالہ ہونا چاہیے علم اندر سے روشن کرتا ہے آپ دیکھئے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے تیس سال کی عمر ہے پیتیس سال کی عمر ہے اچھا خاصا بدن ہے مگر آپ اس آدمی کو ڈسٹب پائیں گے چہرہ جھلسا ہوا پائیں گے پریشان حال دیکھیں گے اور اسی گھر میں آپ پچھتر سال کے ایک آدمی کو دیکھیں گے ہندی میں ایک جبلہ بولتے ہیں تیج ہے چہرے پر رونک ہے چہرے پر روشنی ہے چہرے پر انجالہ ہے چہرے یہ ایک ہی گھر میں دو چہروں میں اتنا فرق کیوں اس لیے کہ یہ جو جوان ہے نا اس کے پاس باہر کی بہت خبر ہے اندر کی کوئی خبر نہیں ہے اور وہ جو بوڑھا ہے نا اسے باہر کی خبر نہیں ہے اندر کی خبر ہے اندر کی خبر ہے تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اندر کی خبر کو بڑھائیں علم آپ کے پاس رہے گا اندر کی روشنی کو بڑھائیں علم آپ کے پاس رہے گا اور جب علم آپ کے پاس رہے گا اب یہاں ایک جملہ اور بھی بول دوں اور خاص جملہ ہے اور میرا نہیں آیت اللہ خمینی رضوان رضو اللہ علیہ کا جملہ ہے انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ امامہ یا مولوی یہ حکومت چلائیں گے یا یہ حکومت سنبھالیں گے ایسا نہیں یہ تمہاری حکومت ہے تم کو یہ سنبھالنا ہے اس میں جو مہندیس ہے یعنی جو انجینئر ہے وہ اپنی انجینئرنگ سے خدمت کرے جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی ڈاکٹری سے خدمت کرے جو لائر ہے وہ اپنی وکالس سے خدمت کرے جو مولوی ہے وہ اپنی مولوی سے خدمت کرے جو جو ہے وہ اپنی زمین کی خدمت مل کے کرے جب زمین کی خدمت مل کے کرے گا تو میں نے یہ ملک مولویوں کے لئے آزاد نہیں کرایا ہے میں نے یہ ملک تمہارے لئے آزاد کرایا ہے یہ ملک تمہارا ہے اس ملک کے خزانے پر تمہارا حق ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جیسے شہر کا مولوی شہر کے مولوی کو امپورٹنس دی انہوں نے ان کا جیسے واشنگ مشین میں کپڑا دھونے کا مسئلہ ہے گاؤں کے مولوی کو نہیں پتا ہوگا واشنگ مشین کسے کہتے ہیں شہر کے مولوی کو واشنگ مشین بھی پتا ہوگا اور اس کے اٹومیٹک نون اٹومیٹک کبھی معلوم ہوگا تو شہر کے مولوی کو زیادہ پتا ہوتا ہے مسئلوں کا جواب بلکل اسی طرز اور اسی انداز اور اسی کیفیت کو محسوس کروا کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ملک آپ کا ہے اس کے خزانے آپ کے ہیں اس کی حدے آپ کی ہیں اس کی سرحدے آپ کی ہیں اس کی دولتیں آپ کی ہیں اس کی حکومتیں آپ کی ہیں گھر سے باہر نکلو خواب سے اٹھو علم کے میدان میں آگیا ہو ایسی پڑھائی کرو کہ لوگ نہ کہیں کہ تم پڑھنے والے ہو پڑھنے والا کہیں تم پڑھنے والے ہو ایسے آگے بڑھو کہ جاہل نہ کہیں تم عالم ہو عالم کہیں تم عالم ہو اتنا اپنے شہر کا نام موچا کرو کہ ڈاکٹر بن جاؤ اور پھر کیفیت یہ نہ ہو کہ مریض کہیں تم ڈاکٹر ہو تمہیں ڈاکٹر سرٹیفیکٹ دیں کہ تم سے بہتر اس وقت شہر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یہ مت سوچنا کہ یہ ملک کسی اور کا ہے یہ ملک ہمارا کل تھا آج ہے اور کل رہے گا حکومت آتی جاتی رہتی ہے ملک باقی رہتا ہے ملک باقی رہتا ہے اور ملک میں ہمارا حق جتنا کھانے کا ہے اتنا ہی ہمارا حق کھلانے کا بھی ہے مجھے لگتا ہے اگر ہم سب اپنے ہمسائے کو دیکھیں آخری جملہ کہنا چاہوں گا اہم ہے میڈیا کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور یہ خاص طور سے تشیعیو کی طرف سے شیعت کی طرف سے میسج ہے پورے ہندوستان رمضان چونکہ بلکل تمزاروں مبارک سامنے ہیں آپ کے تو آپ کے ہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پروردگارہ اپنے خدا سے آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے یہ کہتے ہیں کہ الہی جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما ٹھیک ہے لمحے فکریہ ہے جوان کے لئے خاص طور سے آپ سب کے لئے آپ کیا کہتے ہیں جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما یہی تو دعا ہے علماء میرا ساتھ دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں کل بھی رشید ہمارے ہاں جو ہمارے ہندو بھائی سن رہے ہیں جو بھی یہاں موجود ہیں دور دور تک جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما رمضان میں مغرب عشاء کے بعد اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے افطار کرنے کے فوراں بعد تو یہ تیہ ہے کہ آپ کے ہاں بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے امپورٹنٹ ٹائم ہے امپورٹنٹ نماز کے بعد آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ آپ کو پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے تاقید کی گئی ہے تب ہی تو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا اللہ سے اللہ سے یہ کہا کہ جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما کیا آپ نے اس میں ڈیکلیئر کیا کہ وہ بیمار شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا ہندو ہوگا یا مسلم ہوگا جین ہوگا یا دلیت ہوگا ادھر کا ہوگا ادھر کا ہوگا کہاں ہوگا ڈیکلیئر کیا آپ نے آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے شیعت کا دسترخان اتنا بڑا ہے جہاں ہر بھوکے کو کھانا ملتا بہت بڑا دسترخان اشیعت کا یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلاو مذہب پوچھ کے کھانا نہیں کھلاتے پیاسا ہے اسے پانی پلاو مذہب پوچھ کے لیے سبیلِ حسین جب آپ لگاتے ہیں تو اس پہ لکھتے ہیں کیا پانی کی ٹنکی پہ آپ لکھتے ہیں کہ جو لائلہ اللہ کا ہے وہی پانی پیئے ایسا کچھ ہے نہیں ہے نا نہیں ہے نا ایسا کچھ آپ کے یہاں پیاسے کے لیے پانی ہے آپ کے لیے بھوکے کے لیے کھانا ہے آپ کے یہاں مفلس ہے پریشان حال ہے تو اس کے لیے مدد ہے کیوں اس لیے کہ آپ کا دسترخان بہت بڑا ہے اس دسترخان پہ جو بیٹھے اس کے خدمت کیجئے اب میں آپ سے کہوں آپ کا دسترخان کتنا بڑا ہے کنیا کماری سے لے ہے اس میں آپ کا بھی ہاتھ اور آپ کا ساتھ ہونا چاہیے یاد رکھئے گا ہمارے یہاں ابھی چکے پولٹیکل بحث نہیں ہے ہمارے یہاں بہت ساری کمیاں ہیں سیاسی تو اتنی کمیاں ہیں کہ جسے میں اگر بولنے جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو آپ کے یہاں انجمن بنی آپ کے یہاں درگاہوں کی مسجدوں کی امامبادوں کی علاقوں کی معاشرے کی سماج کی سب کی انجمن ہے ٹھیک ہے ستر سال سے ہمارے یہاں کسانوں کی کوئی انجمن ہے کیا نہیں ہے نا نہیں ہے ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہم سوچتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں سروچ سب سے آگے ہیں وقت ہمارے ساتھ چلے گا بھائی ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا وقت کے ساتھ چلیں گے تو پھر بہت لوگ ساتھ چل پڑیں گے اور اس میں ہمیں نیت دیکھنی پڑے گی کہ ہر کدھر ہے اور ہرملا کدھر ہے اس میں ہمیں چوس کرنا پڑے گا آپ سارے لوگ یہاں آئے بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا بہت شکریہ علماء کرام بہت سارے میرے عزیز بیٹھے ہیں بھائی بہت بہت شکریہ آپ سب کا بڑے کام کر رہے ہیں یہ لوگ کالیج بنانا اور اس میں بچوں کو آگے تک پڑھانا اور علم کا ماحول بنانا آسان نہیں دس جاہلوں کے بیچ میں جوک مار کے ہسنا تالی بجانا بہت آسان ہے علم کی ایک فکر کو اپنے ذہن کی آگوش میں پال کے اپنے ہی گھر کے بچے کو ابن زیاد کے دربار میں مختار بنا کے کھڑا کر دینا بہت شکریہ بسم اللہ عزیزان اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں زندگی ایک بار ملتی ہے اللہ نے آپ کو ساٹھ سال پچاس سال چالیس سال میں مارنے کے لئے نہیں پیدا کیا مجھے ایک فرانس کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی جو مشین ہے جو انجن ہے بدن کا یہ موٹر سو سال تک چلنے کے لئے ہے ہم اپنی عادتوں سے اپنی سوچوں سے اپنی خسلتوں سے اپنے اندر کے ڈپریشن سے اپنے اندر کی کوتائیوں سے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں پچاس سال میں ساٹھ سال میں ستر سال میں اس سے باہر نکلنا ہوگا جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں کسی بڑے اچھے حکیم کا جملہ ہے حسد کے لئے کہ دوسرے کے خاطر خود کو نقصان پہنچانا حسد ہے دوسرے کے خاطر خود کو نقصان پہنچانا اور آپ دیکھئے تو ہمارے سماج میں یہ حسد کی بیماری بہت ہے ہمارے سماج میں دوسرے پاؤں کیچنا دوسروں کے خلاف چار باتیں کرنا مجھے لگتا ہے کہ میں نئی نسل سے امید رکھوں گا نئے لوگوں سے امید رکھوں گا جو تشیعوں کا چہرہ ہوں گے کہ انشاءاللہ وہ جہاں سے گزریں کہا جائے کہ یہ خمینی کے ماننے والے ہیں یہ خامنائی کے ماننے والے ہیں اسیستانی کے ماننے والے ہیں اور کم سے کم آپ کا نیشنل پہچان ہو تو یہ تو کم سے کم کہا جائے کہ یہ گاندھی کے ماننے والے ہیں دیکھیں آپ تو جانتے ہیں جب کوئی شخصیت بڑھتی ہے وہ اس کے کمپریزن کے بھی لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں ہندوستان میں گاندھی ایک بڑا نام اور ایک جملہ اور یاد رکھئے گا بڑا نام تھا بڑا نام ہے بڑا نام رہے گا گاندھی کا چشمہ پہن لینے سے یا گاندھی کا کپڑا پہن لینے سے یا گاندھی کے چرخے پہ ہاتھ رکھ لینے سے آدمی کا کردار گاندھی جیسا نہیں جینا پڑتا ہے گاندھی جی کے دکھانا پڑتا ہے مجھے ان کی زندگی میں ایک چیز علماء ہمارے بیٹھے ہیں شیعہ علماء خاص طور سے اس بات کو اہمیت دیں گے کہ انہوں نے جیل میں روٹی کھانے سے منع کر دیا انہوں سے کوچھا گا بھئی کیوں کہ وہ جو کک ہے اس پہ 302 کا مقدمہ ہے اور میں قاتل کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ جس کے ہاتھ کی روٹی کھاؤ گے اس کے عمل کا اثر تمہارے اندر پیدا ہوگا اب سمجھ میں آرہا ہے آپ کو یہ احتیاط کیوں بتائی جاتی ہے آپ کے ہاتھ کہ گھر کھانا کھاؤ باہر نکل کے احتیاط کرو یہ احتیاط جو ہے کسی مذہب اور ملت سے نہیں ہے یہ احتیاط پاکیزگی سے اور طہارت اور نجاست ان سب چیزوں سے اسے ہم ایسے اسلامی لینگویج میں بولیں گے تو شاید اس کا غلط بھی مطلب نکل جائے گا اس لئے میں اسے ہندی کا جملہ استعمال کرتا ہوں پویتر اور اپویتر آپ کے یہاں خاص طور سے کہا گیا سوچو تو پویتر سوچو اپویتر نہ سوچو دیکھو تو پویتر دیکھو اپویتر نہ دیکھو کھاؤ تو پویتر کھاؤ اپویتر نہ کھاؤ اور یہی میرے خیال سے ہمارے سناتنی دھرموں میں مذہبی علماء نے بھی یہی بات کھئی ہے کہ آپ جو بھی کھائیے وہ پویتر کھائیے تو حضور میں گجرات میں تھا اور میں نے ایک جملہ گجرات چھاتر سنسد میں کہا تھا کہ مانا کہ گجرات کا ہر ناکرک پیسے والا نہیں ہے مگر بھارت کے ہر پیسے میں گجرات کا گاندھی ضرور ہے تو یہ کردار ہے اس کردار کو آگے بڑھانے کے لئے آپ کو علم کے ساتھ آگیا نہ ہوگا علم کا مطلب صرف دیدیات نہیں ہے سکول بنائیں کالیجز بنائیں یہ امید نہ کریں کہ کوئی مولانا صاحب آئیں گے کہیں سے خمس کی رقم آ جائے گی کہیں سے فلان آ جائے گا جوانوں آپ کو بنانا ہے اور اب تو دس سال کے بعد دس سال کے بعد کہیں کوئی سکول کی بیلڈنگ نہیں بننے والی سب ڈیجیٹلائز ہو جائے گا سب ڈیجیٹل ہوگا ڈیجیٹل پہ سب ملے گا امہ اببہ نہیں ملیں گے بس امہ اببہ نہیں ملیں گے ساتھ سسور تو ملی رہے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی شادیاں ہو رہی ہیں بیریس بیورو چل رہا ہے آن لائن ہاں اب ایسا نہ ہو کوئی ساتھ سسور غصہ ہو جائے کہ بھئی یہ کیا پڑھ کے چلے گئے تو ساتھ سسور تو مل جائیں گے امہ اببہ نہیں ملیں گے تو جو آن لائن نہ ملے اس کی قدر کیجئے سب کچھ آن لائن ہے سب کچھ آن لائن ہے امہ اببہ آن لائن نہیں ہے عزت کیجئے اور تعلیم سب کچھ آن لائن ہو جائے گی بچیوں کو پڑھائیے گھر کی عورتوں کو پڑھائیے چونکہ لڑکے کو پڑھاتے ہیں تو گھر آباد ہوتا ہے لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو نسل آباد ہوتی ہے بس ملک میں اتحاد اور اتفاق کی فضاء سازگار رہتے ہوئے اس زمین اور اس پورے ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ ہو اور ہم اس ترقی میں کچھ کر پائیں اور پروردگارہ جو بچے بھی اس شہر سے علمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں آگے ان کے قدم کبھی نہ رکیں اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں میرے خیال سے میں حاضر ہوں ان کی خدمت میں جو بھی میرے سے بن پائے گا ہو سکے گا میں ضرور انشاءاللہ کروں گا خاص طور سے علمی میدان میں اگر کچھ ایڈوائز چاہیے ہوں کچھ یونیورسٹیاں ہیں جہاں ایڈمیشن چاہیے ہو تو میں آپ کی شہر کے لیے حاضر ہوں گا بہت شکریہ